ایک لڑکی بہت ہی سندر تھی جتنی وہ سندر تھی اتنا ہی امندار نہ کسی سے جھونٹ بولنا نہ پھالتوں کی باتیں کرنا بس اپنے کام سے کام اسی کلاس میں ایک لڑکا تھا وہ من ہی من اس سے بہت پیار کرتا تھا لڑکا اکثر اس کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتا تھا بدلے میں جب لڑکی مسکرہ کر تھیں کیوں کہتی تو لڑکے کی خوشی کا سیمہ نہ رہتی ایک بار کی بات ہے دونوں ساتھ ساتھ گھر جا رہے تھے تب ہی جوردار باریس ہونے لگی دونوں نے ایک پینڈ کی نیچے سرنڈ لی پینڈ بہت چھوٹا تھا گوند چھن چھن اس سے نیچے آ رہی تھی ایسے میں باریس سے بچنے کے لیے دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے لڑکی کو اتنے قریب پا کر لڑکا اپنے ججباتوں پر کابو نہ رکھ سکا اس نے لڑکی کو پرپوچ کر دیا لڑکی بھی من ہی من چاہتی تھی اس لئے وہ ابھی راجی ہو گئی اور اس طرح دونوں کو پیار پروان چڑھنے لگا ایک بار کی بات ہے لڑکی اسی پینڈ کے نیچے لڑکے کا انتجار کر رہی تھی لڑکا بہت دیر بعد آیا اسے دیکھ کر لڑکی نراجگی سے بولی تم اتنی دیر سے کیوں آئے میری تو جان ہی نکل گئی تھی یہ سن کر لڑکا بولا جانے من میں تم سے دور کہاں تھا میں تو تمہارے دل میں ہی رہتا ہوں تمہیں یقین نہ ہو تو اپنے دل سے پوچھ لو لڑکی کی اس پیاری سی بات کو سن کر اپنا سارا غصہ بھول گئی اور وہ دوڑ کر لڑکے سے لپٹ گئی ایک دن دونوں لوگ اسی پینڈ کے نیچے بیٹھے باتیں کر رہے تھے لڑکی پینڈ کے سہارے بیٹھی تھی اور لڑکا اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا تب ہی لڑکی بولی جانوں اب تمہاری جدائی مجھ سے برداز نہیں ہوتے تمہارے بینا ایک پل بھی مجھے سو سال کے پرابر لگتا ہے تم مجھ سے سادی کر لو نہیں تو میں مر جاؤں گی لڑکی نے جھٹ سے لڑکی کے موہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور بولی میری جان ایسی بات مت کیا کرو اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں جندہ کیسے رہوں گا پھر وہ کچھ سونچتے ہوئے بولا تم چنتہ مت کرو میں جلدے اپنے گھر والوں سے بات کروں گا دھیرے دھیرے کافی سمیں بیٹھ گیا ایک دن کی بات ہے دونوں لوگ اس پینڈ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اس سمیں لڑکے کا چہرہ اترا ہوا تھا لڑکی کے پوچھنے پر وہ روانسہ ہو کر بولا ہے جان میں نے اپنے گھر والوں کو بہت سمجھایا پر وہ ہماری سادی کے لئے تیار نہیں ہیں انہوں نے میری سادی کہیں عورتیں کر دی یا سنکر لڑکی کا کلیجہ پھٹ پڑا اس کا من ہوا کہ وہ جور جور سے روئے لیکن اس نے اپنے ججبات پر کابو پا لیا اور بولی میں نے تم سے سچا پیار کیا میں تمہیں کبھی بھولا نہیں سکتی پیج مجھے معاف کر دینا لڑکا بھول پھیرے سے بولا ویسے اگر تم چاہو تو ہم ہمیشہ اچھے دوست رہ سکتے ہیں لڑکی یہ سنکر جور جور سے رونے لگی لڑکی نے اسے سمجھایا اور پھر دونوں لوگ روتے ہوئے اپنے اپنے گھر چلے گئے دیکھتے ہی دیکھتے لڑکے کی سادی کے دن آ گیا لڑکے کو یقین تھا کہ اس کی سادی میں اس کی دوست جرور آئے گی اور ایسا نہیں ہوا ہاں لڑکی کا بھیجا ہوا ایک گفٹ پیک اسے جرور ملا لڑکے نے کامتے ہوئے ہاتھوں سے اسے کھولا اسے دیکھتے ہیں وہ بےہوس ہو گیا گفٹ پیک میں اور کچھ نہیں خون سے لطپت لڑکی کا دل رکھا ہوا تھا اور ساتھ میں ہی ایک چتھی جس میں لکھا ہوا تھا ارے پاگل اپنا دل تو لیتے جا ورنہ اپنی پتنی کو کیا دے گا دوستوں کسی کے لئے محبت ٹائم پاس ہوتی ہے اور کسی کے لئے جنگی سے بڑھ کر اگر کسی سے محبت کرنا ہے تو اسے تام اومر نہ بہانا ورنہ کیا پتا آپ کا حال بھی ایسا ہو جائے جو اس دل کے بعد نہ تو وہ جی سکا نہ ہی مر سکا اس کی ساری جنگی پچتاوے اور افسوس میں گھٹ گھٹ کر کاٹتی رہی موسیقی موسیقی